ہمارے فطرت میں یہ ہے یاد رکھی کہ ہم میں حسد ہوتی ہے اور علمہ ابن تیمہ رحمہ اللہ بڑا اچھا اپنا خوال دیتے ہیں حسد کو ڈیفائن کرتے ہیں اور حسد اچھے لوگ برے لوگ کیسے ظاہر کرتے اس کو بتاتے ہیں اور وہ لکھتے اور کہتے ہیں مجموع الفتاوہ میں وہ کہتے ہیں حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کئی بیماری ہیں دل کے جھوٹ کینا تکبر فقر حسد بھی ایک تو کئی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور بڑی عام مرض ہے بہت عام ہوتی یہ بیماری ہے تھوڑے لوگی اس سے خلاصی پاتے تھوڑے لوگی اس سے بچ پاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت عام ہے اور بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی جسد بغر حسد کے خالی نہیں کوئی جسم بغر حسد کے ہوئی نہیں سکتا کوئی جسد بغر حسد کے نہیں ہو سکتا حالی جسم ہے تو حسد ہونے والی اسی لیے کہا جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کمینہ آدمی حسد کو ظاہر کرتا ہے جھوڑ بلکے نفاق کر کے الزام تراشی کر کے اسے خلاف بات کر کے ٹانڈ مار کے تانے پاس کر کے اس کے خلاف سیدھا بلکے اللہ تمہارا ڈبا دے ختم کر دے کمینہ آدمی دارے کے ظاہر کرتا ہے اور آگے وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نیک انسان عزت والا انسان اس کو چھپاتا ہے یہ تو اس میں بھی تو ہے نا چھپاتا ہے اور چھپا کر پھر ختم کر دیتا ہے مطلب ہوتی سمع ہے لیکن عزت والا آدمی کیا کرتا ہے پہلے اس کو ہائٹ کرتا ہے چھپاتا ہے اور چھپانے کے بعد کیا کرتا ہے پھر ختم کر دیلے مطلب دبا کے رکھتا ہے دباتا ہے ارے نہیں غلط خیال اور انشاءاللہ ایک زمان آتا ہے خیال ختم ہو جاتا ہے تو عزت والا اور جو عزت نہیں جس کے اس کمین آدمی دونوں فرقی ہے وہ اظہار کر دیتا ہے یہ ہوتا اس میں بھی اچھا نہیں لیکن وہ چھپاتا ہے دباتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے ٹھیک تو گویا حاصل سب میں ہوتی انسان ہونے کے ناتے ہم تمام کہندہ اسلام